اسلام علیکم دستو آپ کا سعودی نوستق میں بہت بہت سواگت ہے دستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی ایک نوی اپ ڈیٹ کے ساتھ خاجر ہوا ہیں دوستو یہ اپ ڈیٹ جسا کہ آپ سبھی دوستوں کو بتایا چلوں کہ کل میں نے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ ایک نیو سیر کیا تھا جس میں میں نے آپ سبھی دوستوں کو یہ بتایا تھا کہ انڈیا کی ایم بیسی جو ہے وہ جو گیر کانوی طریقے سے رہنے والے ریات کے اندر لوگ ہیں یعنی جو ریات کے اندر انڈیا ایم بی ایم بیسی ہے اور ریات کے علاقے میں جو گیر کانوی طریقے سے رہنے والے لوگ ہیں ان کو انڈیا بھیج رہی ہے تو یہ بات دوستو آپ کا دچلیں کہ یہ بات حقیقت ہے اور میں نے اس بارے میں خود تحقیقات کی ہے خود انڈیا ایم بیسی کے جو اہلکار ہیں یعنی کہ جو وہاں پر کام کرنے لوگ ہیں ان سے میں نے بات کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دو تین دن پہلے تک یہ کام جاری تھا یعنی کہ جو گیر کانوی طریقے سے رہ رہے تھے سعودی رب کے اندر جن کا اقامہ ختم کام ہو گیا تھا یا جن کا حروب تھا ایسے افراد کو ہی صرف جو ہے انڈیا بھیجا جا رہا تھا جو بھی پروسس تھا وہ انڈیا بیسی جو ہے وہ مکمل کر کر انڈیا ان کو بھیج رہی تھی لیکن دوستو آپ کا دچلیں کہ ابھی پھر حال میں یہ کام جو ہے وہ روک دیا گیا ہے دو تین دن سے یہ کام ابھی نہیں کیا جا رہا ہے لیکن میں نے بات پوچھا کہ یہ پھر سے کب شروع ہوگا تو انہوں نے کہا ہے کہ نیسٹ بیک آپ فون کر کے پتا کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے نیسٹ بیک میں یعنی کہ یہ اوپن پھر کیا جائے تو آپ سبھی دوست سے یہ گجاریس ہے کہ آپ لوگ اگر ریات کے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کا اکامہ ختم ہے یا آپ کا حروب ہے تو آپ کو انڈیا ایمبیسی کا جو نمبر ہے وہ اسکرین پر سوک کر رہے ہیں آپ اس نمبر پر جو ہے کال کر کے خود بھی اگلے ہفتے میں جو ہے وہ پتا کر سکتے ہیں ہم بھی انسان اللہ اس بارے میں تحقیقات کرتے رہیں گے اور آپ بھی اس بارے میں تحقیقات کرتے رہیں جب بھی انڈیا ایمبیسی جو ہے اوپن ہو تو آپ اس کا ج جو ہے فائدہ اٹھائیں اگر آپ کا اکامہ ختم ہے اور آپ کا حروب ہے تو آپ لوگ جا کر انڈیا ایمبیسی سے ملیں وہاں پر جو بھی پروسس ہوگا آپ کا وہ مکمل کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو انڈیا جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا لیکن دوستو یاد رہے کہ ایسے افراد جن کا مطلوب ہے یا پھر جو عمرہ پر آئیتیں بھاگ کر کام کر رہے ہیں یا پھر جو حج پر آئیتیں بھاگ کر کام کر رہے ہیں یا پھر ایسے افراد جو کسی طرح کا کوئی بھی جرائ ایم میں سامل ہیں ایسے افراد کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا صرف ایسے افراد کو اس سے فائدہ ہوگا جن کا اکامہ ختم ہے یا جن کا حروب ہے صرف ایسے لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنے ملک یعنی کی انڈیا جا سکیں گے اور دوستو آپ سبھی گوتا ہے چلیں کی جو پاکستان کی ایمبیسی ریاد کے علاقے میں ہیں یعنی کی ریاد کی اندر ہے وہاں پر یہ کام جاری ہے جو لوگ پاکستانی ہیں ریاد کے علاقے میں رہتے ہیں جن کا اکامہ ختم ہو گیا ہے جن کا حروب ہے ایسے افراد کو پاکستان کی جو امبیسی ہے وہ پاکستان بھیج رہی ہے تو اگر آپ ریاد کے علاقے میں رہتے ہیں اور اگر آپ گھر جانا چاہتے ہیں آپ کا اکامہ ختم ہو گیا یا حروب میں ہے تو آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو اپنے پاکستان کی جو امبیسی ہیں وہاں جائیں وہاں پر کچھ پروسٹس ہے اس کو مکمل کریں اس کے بعد آپ کو پاکستان کی جو امبیسی ہے وہ پاکستان بھیج دے گی تو ایسے لوگ جو کی ریاد کی علاقے میں پاکستانی جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے جن کا اقامہ ختم ہے یا جن کا حروب ہے ان لوگوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ وہ لوگ اپنے ایم بیسی سے جا کر ملیں اور جو بھی پروسسز ہے اس کو مکمل کریں اور پاکستان جائیں تو یہی ایک اپ ڈیٹ تھی دوستو جو آپ دوستو کے ساتھ سیر کیا جائے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک اور سیر جرور کریں چنل پر نئے ہو تو چنل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں ایمیل کی ایکن کو جرور پریس کر دیں جس سے جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو ڈالوں اس کا نوٹیفیشن آپ دوستو کو ملتے رہے گے چلی دوستو پھر ملتے ہیں اپنا خیالوں کے خدا حافظ